امید ورحمت اللہ وبرکاتہ ازاداران امام حسین کو ایک پیغام لازمی دوں کیونکہ ہمارے یہاں نہ تو ذاتیات کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے نہ ہی کوئی آپس ہی جھگڑے کو سامنے رکھا جاتا ہے بیسک مسئلہ ہے ولایت اہل بیت ازاداری سلطان کربلہ اور شریعت معصومین صلوات اللہ علیہ مجموعین ان سب پر جب بھی کسی نے کسی بھی طرح کی کوئی عجیب و غریب حرکت کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے ہماری طرف سے ریبرٹل گیا مولوی طلحالہ جو ایک نمبر کا جاہل بدبخت اور بدعقیدہ شخص ہے اس نے ممبر امام حسین پر جا کر انتہائی نازیبہ حرکت کی ہے اور اس سے بڑے جاہل ہیں وہ لوگ جو اسے مجلسے پڑھوارے ہیں اور مکتب اہل بیت کا مزاق بنوارے ہیں اس نے جو حرکت کیا آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دلائل کے ساتھ اس کی اس حرکت کا موت اور جواب آپ کے ساندھے رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو جاہل ہے ہی اس سے بڑے جاہل وہ لوگ ہیں جو اس جیسے کو ممبر پر لاکر کھڑا کرتے ہیں اور ان سے مجلسے پڑھواتے ہیں یہ کیا حرکت ہے اس سے کیا پیغام جا رہا ہے اس سے کہاں احادیث اہل بیت نشر ہوں گی اس سے کیسے شریعت اہل محمد پروگرس کرے گی اس سے کس طرح عزداری کو فروغ ملے گا ممبر پر چڑھ کے خسروں کی طرح سر بھی اچادرے لینا یہ کیا ہے اسے کس طرح دیکھا جائے اس کا کیا مقصد کیا ہے یہ حرکتیں کرنے کا عجیب بات ہے بنی امیہ کے بندروں والی حرکتیں اب ممبر حسین پر بھی شروع ہو گئی ہیں ناؤزباللہ یہ کیا عجیب و غریب حرکتیں ان لوگوں نے پکڑی ہوئی ہیں جس کا جو دل لاتا ہے کبھی بکواس کر جاتا ہے کبھی کوئی اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا شروع کر دے گا بھنڈوں اور چولوں کا ناؤزباللہ منزالے کی یہ سارا سسٹم سلطان کربلا کی ممبر تک آ چکا ہے مولا کی مجالس کے نام پر اب یہ حرکتیں دنیا کے سامنے جا رہی ہیں یہ کیا تاثر دے رہے ہیں دنیا کو کہ شیعہ قوم کے اندر سوائے بکواسات کے اور کچھ بھی نہیں علماء محدثین کی محنتیں ان کی اتنی اتنی لغن کے ساتھ احادیث اہل بیعت کو جمع کرنا پھر اس پر تحقیق کرنا تحقیم تخریج کے معاملات الگ سے ان میں سے تو حضرت نے کچھ بتانا نہیں ہے یہ کیا بتائے گا یہ کیا بتائے گا دنیا کو جسے ابھی تک ڈھنگ سے اردو پڑھنا نہ آتی ہو ایسے لوگوں کو عدامہ فہامہ عالم ربانی بنا بنا کے اپنے عقائد کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے اپنے مکتب کا بھی دنیا کے سامنے مزاق بنوا دی ہے یہ کیا حرکت ہے اس کو کیا نام دیا جائے سوائے یہ ڈرامے بازی کے سوائے سستی اداکاری کیسے اور کیا نام دیا جائے خدا کا خوف کرو یار ممبر حسین یہ حرکتیں کرنے کی جگہ ہے ناؤزو باللہ من ذالک اور سامن اگرامی قدر میں بارہا کہہ چکا ہوں اگر یہ لوگ ممبر حسین پر رہے مخالفین اہل بیعت کو ہمارے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہمیں ظلیلی اتنا کروا دیں گے کیونکہ ریپریزینٹ تو اپنے آپ کچھ ایز اشیعہ کر رہے ہیں چاہے اشیعہ کی شین سے بھی آشنائی نہ ہو چاہے ہماری بنیادی چیزوں کا بھی ان لوگوں کو علم نہ ہو ایسے لوگوں کو ممبر پہ لا کے اللہ جانے دنیا کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے میں اکثر جواد نکوی جب بکواس کرتا تھا زاکرین پر تو مجھے غصہ آتا تھا لیکن آپ پتہ چلے کہ وہ بلکل ٹھیک کہتا تھا یہ لوگ صرف یہی بھنڈ بازیاں کرنے کے لئے معذرت کے ساتھ اور یہی عجیب و غریب قسم کی جاہلانہ حرکتیں کرنے کے لئے ممبر پر آئے ہیں نہ تاریخ اہل بیت نہ کوئی نقدہ چینی نہ مخالفین اہل بیت کی للکار پر کوئی یہ لوگ جواب دیتے ہیں اور اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہیں خیر سوامین اگرامیہ قادر میں آپ کے سامنے کچھ کتابیں رکھ رہا ہوں انہیں لازمی پڑی گا کیونکہ ان کا تعلق ہے ہی مجالی سے امام سے اور ان کتابوں پر زیادہ تر علماء نے اسی چیز کی بیس رکھی اسی چیز کو بنیاد بنا کر یہ کتابیں مارکٹ میں رہی ہیں کہ ممبر امام حسین پر کس طرح سے جانا چاہیے پہلے تو آداب ممبر کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے کیسے طالب جہوری صاحب کی کتاب مجالس جہوری علامہ حسین بخشجارہ صاحب کی کتاب مجالس الفاخرہ زیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب محافل و مجالس اس کے علاوہ جو بڑے لیول کے علماء علماء ربانین ان میں شیخ وحید خوراسانی کی مجالس وحید خوراسانی سفینت النجاہ سلطان کربلا پہ اور اسی طرح نظام العلماء تبریز کی مجالس حسینی اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن میں بقاعدہ علماء نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ اہل ممبر کو کیا پیغام دینا چاہیے انہیں ممبر پر جانا کی طرح یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی بات سب سے پہلا مین پوائنٹ یہاں پر یہ قبر کیا گیا ہے کہ ممبر پر کس طرح جایا جائے عزاداری کے یا جشن کے جتنے معاملات ہیں انہیں صحیح طرح سے کس طرح نبھایا جائے اس طرح کی یہ ہوچی حرکتیں کرنا یہ جہالت دکھانا اور اپنے آپ کو یہ حرکتیں کر کے اوپر سے علامہ کے اہل وانا لا حول ولا قوت سا الا باللہ یہ علامہ ہے ماذا اللہ اگر یہ حرکتیں رہی ممبر پہ تو پھر سبحان اللہ پھر تو ہوچ کا ماشاءاللہ شیعت کا بہت ناموچا میں مولوی تلہاڑے کو اور کچھ نہیں کہتا اس لائین بدبخت جاہل کو میں صرف اتنا کہوں گا تیری اوقات نہیں یہ بڑے بڑے علماء کی کتابیں پڑھنے کی تو بھائی یہ پڑھ لے تہذیب عضا تاکہ ترے کوئی تہذیب آئے ترے شرم آئے جیسے شکل ویسی اکل لائین انسان کم از کم یہ کتاب پر ترے نمبر پہ جانے کی تہذیب آئے ان لانتیوں کی یہ ویڈیوز اٹھا کے مخالف علماء کے ساتھ ظاہری بہتا ہے ہماری یہ موٹ بھیڑ چلتی رہتی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا رہتا ہے وہ ان لوگوں کی ویڈیوز اٹھا کے آپ یقین کریں میں نام نہیں لیتا جن علماء نے میرے سامنے لیں گے یہ پھر وہ بیک بائٹنگ میں آ جاتا ہے وہ میرے سامنے ان کے کلپس لیتے ہیں کہتا ہے شاہدی بس کر دیں آپ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی اصول حدیث کو سامنے رکھیں اصول تفسیر کو سامنے رکھیں علم مناظرہ کے لحاظ سے آپ باتیں کر رہے ہیں پھر یہ فنی اسم اور رجال کو سامنے رکھ رہے ہیں آپ نے ہمارے علماء کے اوپر اتنی اتنی تحمتیں لگائیں کتاب عبارتیں بہت ساری آپ باتیں کر رہے ہیں پہلے اپنے شیعہ خطبہ زاکرین کو تو دیکھیں کہ وہ ممبر پر جا کے آپ کو کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ان کے سامنے سوائے شرم اندگی کے پھر کوئی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے بات پھر ایڈ دی اینڈ ہمیں یہی کہنا پڑتا ہے کہ بھائی میں نے ٹھیکانی اٹھایا ہوا ہر خطیب اور زاکر کا میں اپنے پڑھے ہوئے کا ذمہ دار ہوں کسی اور کی ذمہ داری میں نہیں لیتا عجیب خسرو والی حرکتیں شکل بھی ویسی حرکتیں بھی ویسی اور عقل بھی ویسی اور یہ اپنے آپ کو شیعہ کہلو آ رہے ہیں لا حول ولا قوت صلی اللہ باللہ میرے پاس کہنے کا اور کچھ نہیں ہے سامین اقرامی قدر that's all مولا حسین ہدایت دے پوری شیعہ قوم کو اور ان لئینوں سے بچا کے رکھے